امام عزیفہ رحمت اللہ علیہ کے حالات میں کہ امام صاحب نے اتنی مصروف تہین زندگی گزاری اور ایسی عبادت کی زندگی کہ رات میں دو سورہ کتنفی پڑتی اور دن تمام فقد کے مسائل حل کرنے مصروف رہے دی اور اکرات کو مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو امام صاحب نے سورہ کی زلداد پڑھی تو بڑا اثر ہوا ہم کی اوپر نماز پڑھنے کے بیٹھے رہے ہیں اور جو ہے سنتِ سوری بیٹھے وہیں پر بیٹھ گئے بیٹھ کر استغفار شمکی استغفار توبہ کرتی تھی استغفار کرتی تومہ کرتی استغفار کرتی لوگ چلے گئے کہ دنگے کے گھر کی سب چلے گئے اور موازن صاحب نے بھی دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو امام صاحب کو کچھ کہتا نہیں سکتے تھے بڑے عالم تھے وہ تو وہ بھی دروازہ پڑھنے چلے گئے دیر ہو رہی تھی اچھا سبے کوئی موازن صاحب ادان دینے کے لئے مسجد میں آئے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ توبہ اور استغفار ہی میں مشکل پوری راہ اپنی ڈاڑی ایک ہاتھ سے بھکڑ کے اللہ سے بے دیتے تھے اللہ اسے بڑے برسوحہ روڑے ساری زندگی کام ہی کرتے رہے ساری زندگی عبادت ہی کرتے رہے پھر بھی قرآن کی اداعق آگئی ذہن میں میٹھ گئے رات پوری رات استغفار کیا توبہ کیا کہیں قیامت میں رسوہ نہ ہوتا یہ استحضار تھا تو اپنی زندگی کے آخری تین ساری ایک اللہ وعدہ کی صحبت میں گزارے اور یوں فرمایا میری عمر کے یہ تین برس نہ ہوتے تو لا حلاقہ بھی حنیفہ میں حلاق ہو جاتا تو آخر ان اللہ کے بندوں نے بڑے بڑے علماء نے کوئی کمی محسوس کی ہوگی ہم کیا ہمارا علم کیا ہماری عقل کیا وہ جبار علم تھے پہاڑ تھے بڑے بڑے آسمان تھے علم کے اور کمی محسوس کر رہے تھے چیز کی کمی ہے یہ کمی کہاں مل سکتی ہے جہاں مل سکتی تھی وہاں جا کر اپنے کو مٹایا اور فنا کیا اب جا کے وہ انامیات جو ہے وہ ان کی ڈکلی ورنہ کہیں چھوک کے رہ جاتے مل سکتی ہے مل سکتی ہے